زبردست ہو گیا یہاں پہ دیکھیں آپ دوستو سے سیدھی ڈش کے اوپر اے سپورٹ کے سیگنل نہیں آرہے دوستو سے سیدھی ڈش کے اوپر سیگنل نہیں آرہے اے سپورٹ کے اور اس کے علاوہ ہم ٹی وی کے تو آج ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیدھی ڈش کی بجائے اس کو میں الٹا کر کے آپ دوستو کو دکھاتا ہو کہ اگر کیا ہم الٹی ڈش لگائیں تو ہمارے پاس سیگنل آتے کے نہیں آتے اسلام علیکم اچھا جی پاک سیٹ 38 ڈگری ایسٹ کی سیڈنگ کرتے ہوئے میں نے کافی سری ویڈیوز بنائی ہیں اپنے چینل کے لیے جس میں آپ دوستو کو سیدھی کیا الٹی ڈش کے اوپر سیڈلائٹن ٹریک کر کے دکھائی ہیں اور پیچھے آپ کو نظر آرہی ہوگی دو فٹ کی ڈش پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو ملٹی سیٹ اپ لگا کے دکھایا تھا اور اس کے علاوہ جی کافی سرے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ چار فٹ کی جو ڈش ہے اس کو بھی آپ الٹا کر کے لگا کے دکھائیں کہ وہ اگر الٹی کر کے دکھائیں اور اگر ڈش کو ہم سیدھے کی بجائے الٹا کر کے لگاتے ہیں تو اس میں کیا فرق بڑھتا ہے ڈش کو بھی اور سیٹنگ کو بھی اور یہاں پہ آپ دوستو کو چار فٹ کی ڈش کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اے سپورٹ کے حوالے سے ہم ایش دی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اس کے سگنل آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ دوستو نے کمڈیٹ دیکھ لینے ہے تو ٹائم شارٹ ہے جلدی جلدی آپ دوستو کو میں دکھاتا ہوں پی ٹی وی سپورٹ کی فرقنسی میں نے لگائی ہوئی ہے ڈی ویڈی سیٹلائٹ فینڈر کے اوپر اور اس کے اوپر میرے پاس سے سگنل آ رہے ہیں جی سیمٹی ٹو پرسنٹ تک دوستو سے سیدھی ڈیش کے اوپر سگنل نہیں آ رہے ہیں اے سپورٹ کے اور اس کے علاوہ ہم ٹی وی کے تو آج ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیدھی ڈیش کی بجائے اس کو میں الٹا کر کے آپ دوستو کو دکھاتا ہوں کہ اگر کیا ہم الٹی ڈیش لگائیں تو ہمارے پاس سگنل آتے ہیں کہ نہیں آتے تو یہاں پہ ڈیش لگی ہوئی ہے میرے پاس آپ دوستو کو ڈیریکشن نظر آ رہی ہوگی پاک سر 38 ڈگری اس کے اوپر یہ سیٹ ہے تو اس کو الٹا کیسے کرنا ہے وہ آپ دوستو کو میں دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے چیز ڈیش کو گمالینا ہے لیفٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ ڈیش کو گمالینا ہے گمانے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ڈیش کو الٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے سٹینڈ کا رخ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے سٹینڈ میں نے کس طریقے سے اس کا کیا ہے اور سگنل یہاں پہ چلے گئے ایم پی ٹی بی سپورٹ والی جو فرکنسی ہے اب اس کو سیدھے کی بھی جائے الٹا ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے سگنل آتے ہیں کہ نہیں آتے تو یہاں پہ میرے خیال سے اس ڈش کو اوپر اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں الین بی کے جو سٹینڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایٹی سکس پرسینڈ تک چلی گئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہاں پہ میرے پاس سیمٹی تری پرسینڈ تک سگنل آ چکے ہیں اور فرق آپ کو بتاؤں گا کہ الٹی ڈش میں اور سیدھی ڈش میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اس کی فرکنسی چینج کرتے ہیں جی پی ٹی وی سپورٹ سے ہم اے سپورٹ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا الٹی ڈش پہ مہرے پاس اے سپورٹ چلتا ہے یہ دیکھیں زبردست ہو گیا یہاں پہ دیکھیں آپ دوستوں سے سیدھی ڈش کے اوپر اے سپورٹ کے سگنل نہیں آ رہے ہیں اب یہ ڈش ہلکی ہے سی کوالٹی کی ڈش ہے نارمل ڈش ہے بلکل تین ہے یہ تو یہاں پہ دیکھیں سیمٹی پرسینڈ تک سگنل میرے پاس اے سپورٹ کے بھی آ رہے ہیں اور چینل بھی آپ دوست اگر دیکھیں یہاں پہ تو اے سپورٹ چل رہے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس ہم ٹی وی ہے ٹھیک ہے اس کے بھی سیگنل آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں الٹی ڈش کے اوپر جو ہے میرے پاس 24% تک سگنل اور 27% سگنل آ رہے ہیں ہلکا سا میں اس کو آگے سے رائٹ کرتا ہوں اور لیفٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اور پیسے سے تھوڑا سا اب بھی کر لیتے ڈاؤن بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کرتے ہیں کہ کیا الٹی ڈش کے اوپر ہم ٹی وی کے جو سگنل ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے سگنل آ رہے ہیں جی سیمٹی ٹو پرسنٹ تک ہم ٹی وی کے ٹھیک ہے پلٹی ڈش پہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اگر اے سپورٹ آپ کو دکھایا جائے وہ بھی ہمارے پاس چل رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی وی سپورٹ والی جو فرکونسی ہے اس کے بھی سگنل میرے پاس فولی سٹونگ آ رہے ہیں سیمٹی ٹو پرسنٹ ہو گئے سیمٹی ٹری پرسنٹ کے بجائے اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب دیکھیں دو فٹ کی ڈش کو الٹا کر کے لگانا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کا سٹینڈ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے چار فٹ کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دو فٹ سے تو چار فٹ کو الٹا کر کے لگانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے آپ دوست یہ پنگا نہ کیجئے گا ہم تو ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر سیدھی ڈش کے اوپر سگنل آ سکتے ہیں تو الٹی ڈش کے اوپر بھی سگنل ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو آپ دوستوں کو یہ کر کے میں نے دکھا دیا اے سپورٹ بھی الٹی ڈش پہ چل رہا ہے ہم ٹی وی بھی الٹی ڈش پہ آ رہا ہے اور پی ٹی وی سپورٹ کے سگنل بھی ہمارے پاس الٹی ڈش پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو الٹا لگانا مناسب نہیں ہے اگر تو یہاں پہ ہمارے پاس سگنل آج ہیں جیس طرح یہ میں نے ڈش رکھی ہوئی ہے بلکل زمین کے اوپر سٹینڈ اس کا زمین کے اوپر ہے دش کی جو انچائی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جب ہم دش کو الٹا کر کے لگاتے ہیں جس طرح آپ دوستوں کو یہاں پہ پیچھے نظر آ رہی ہوگی دو فٹ کی ڈش جو ہے اس کو اگر ہم الٹا کر کے لگاتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے سگنل بلکل بہتر رہتے ہیں اور دش بھی ہلتی جلتی نہیں اب یہاں پہ اگر چار فٹ کی ڈش کے اوپر ہمارے پاس سگنل آج ہیں الٹی ڈش کے اوپر تھوڑا سا اپ کرنے سے اب یہاں پہ تو بہت اوپر یہاں پہ لے کے جاؤ تو ہمارے پاس سگنل یہ دیکھیں یہاں پہ آتے ہیں جا کے ٹھیک ہے الٹی ڈش کے اوپر اگر یہی سگنل ہمیں یہاں پہ نیچے چھت کے اوپر یعنی کے رکھے ہوئے زمین پہ سگنل ہمارے پاس ہمیں مل جاتے ہیں پاک سیٹ کے بعد میں میں تجربہ کروں گا اگر مل گئے تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو تب ہی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آج کی سیٹنگ یہاں تک ہی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ